اسلام علیکم ویلکم بیک تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم سمجھیں گے جرنل ایڈیپشن سینڈرم یہ ایک تھیری سٹریس کو ڈیفائن یعنی کہ کو بیان کرنے کے لیے ہے یعنی سٹریس کے اوپر یہ تھیری ہے کہ جب کسی بھی پرسن کو سٹریس ہوتا ہے تو وہ کن سیچویشن سے گزرتا ہے کن فیسز میں سے جاتا ہے اور کس طرح سے اس چیز کو ڈیل کرتا ہے تو یہ جرنل ایڈیپشن سینڈرم کے اندر ہم جانیں گے یہ ایک بہت ایمپورٹن لیکچر ہے آج کا یہ فورس لیکچر اس سے پیچھے والے لیکچر بھی بہت اہمیت کے عامل ہے ہر ایک ٹاپک جس کو ہم کور کر رہے ہیں بہت ایمپورٹنٹ سے رکھتا ہے آپ نے اگر وہ پیچھے سے جو سیریز ہے لیکچرز کی اگر وہ نہیں دیکھی تو کائنڈلی وہ آپ لازمی دیکھئے گا ان کو دیکھنے کے بعد اب اس کنڈیشن میں ہوں گے ان چیزوں کو آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں ان کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں کہ اس میں کیا چیزوں کو کور کیا جا رہا ہے آج کے اس لیکچر کے اندر ہم بہت آسانی یہ سمجھ سکیں گے ہم جان سکیں گے کہ جرنل ایڈیپشن سینڈرم ہے کیا چیز یہ تھیوری کیا بیان کرتی ہے یہ کس بارے کے اندر ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر اس تھیوری کو سمجھنے سے پہلے ہم سٹریس کو لازمی سمجھیں گے اسی لیے سب سے پہلے ہم سٹریس کو جانیں گے آپ نے یہ لفظ تو بہت سنا ہوگا جو کہ بہت کامن یوز ہوتا ہے کہ سٹریس آیا کہ آج ہم سمجھیں گے اس سٹریس اصل میں ہے کیا سٹریس کیوں آتا ہے اس کا ہماری باڈی کے اوپر کیا ایفیکٹ ہے اور یہ کس طرح سے ہمارے ڈیلی لائف کو متاثر کرتا ہے اور کیا یہ سٹریس ہمارے لئے فیدے مند بھی ہوتا ہے یا یہ سٹریس ہمیں نقصان ہی پہنچاتا ہے ان سارے questions کے answers آپ کو اس لیکچر کے اندر بہ آسانی مل جائیں گے کہ ہم سٹریس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں اور آیا کہ حسل میں سٹریس ہے کیا اس سے ہمیں کتنا فیدہ ہو رہا ہوتا ہے اور کتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے ہم جس ساری چیزیں اس لیکچر کے اندر جانیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ سٹریس کیا ہے سٹریس is an internal state which can be called by physical demands on body وہ ایزی لی آپ کو simple words کے اندر بتانا چاہ رہے ہیں کہ سٹریس ایک internal state ہے ہماری باڈی کی جو physical demands کی وجہ سے وہ state جو ہے internal state جو ہے وہ اپنی حالت کھو دیتی ہے وہ disturb ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہمیں سٹریس ہوتا ہے دیکھیں کوئی بھی چیز ایکلیبرم کی حالت میں ہو ایک بیلنس state میں ہو جب اس کا کوئی بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو وہ irritate محسوس کرتی ہے اس کو difficulties ہوتی ہیں اسی طرح سے ہماری باڈی کی جو internal state ہے وہ بھی ایک ایکلیبرم کی حالت میں ہوتی ہے ایک constant conditions کے اندر ہوتی ہے جب تک تو ہمیں کوئی stress نہیں ہوتا جب وہ internal state ہی وہ disturb ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں کچھ irritate محسوس کرتے ہیں جو کہ stress ہے جو ہمیں stress آتا ہے وہ stress positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہم آگے سمجھیں گے اب یہ stress جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ disease conditions کی وجہ سے ہمیں stress آ جاتا ہے ہم exercise کرتے ہیں اس سے ہمیں stress آ سکتا ہے extreme temperature بڑھتا ہے اگر گرمی میں آپ دیکھیں تو ہمیں اس کی وجہ سے stress آ جاتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی internal جو condition ہے internal state ہے اس میں جو چیز disturbance لا سکتی ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے temperature بھی ہو سکتا ہے exercise بھی ہو سکتی ہے extreme کوئی بھی چیز جو اس کے اندر disturbance لا دے وہ آپ کے اندر stress create کر دے گی وہ آپ کو stress کی طرح لے جائے گی وہ چیز تو وہ social situations ہو سکتی ہیں کوئی بھی harmful condition ہو سکتی ہے یا پھر وہ چیز وہ چیز آپ کو stress کی طرف لے جا سکتی ہے جو uncontrollable ہے exceeding our resource of copying آپ کو یہ بات سمجھنے میں کوئی دیکھت نہیں ہوگی کہ آپ نے یہ سمجھا ہوگا آپ نے یہ جانا بھی ہوگا کہ ہمارے جسم کا ایک ہمارے جسم کے اندر ہمارے جسم میں کوئی disease آتی ہے تو اس کے against ہماری body work کرتی ہے for example آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک disease آتی ہے اس کے against ہمارے body کے اندر اس کے against جو ہے ایک process ہوتا ہے کہ اس disease کو ختم کیا جانے جانے کے لیے ایک function play ہوتا ہے اسی طرح سے اگر stress آتی ہے تو ہمارے جسم کے اندر copying strategies ہوتی ہیں copying skills ہوتی ہیں ہمارے پاس ہم ان کو اپناتے ہیں اور اس سے وہ stress جو ہے وہ دور ہوتا ہے اب وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ stress ہر انسان کو آتا ہے ہمیں ہر انسان جو بھی اس دنیا میں بستا ہے اس کو stress آتا ہے لیکن وہ stress کی copying strategies ہیں اب جس کے پاس copying strategies ہیں اس وہ stress کو ختم کر دے گا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اب جس کے پاس copying strategies نہیں ہیں یا اس کی اس copying strategies سے وہ exceed کر جاتا ہے stress اس سے زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ اس limit سے زیادہ ہے یعنی کہ جس limit تک وہ اس کو control کر سکتا ہے اس limit سے اگر وہ stress زیادہ ہے بھاری ہے تو وہ پھر اس کو protect کرے گا تو یہ simple چیز جو کہ آپ کو definition سمجھ آگے ہوگی stress کے the physical آگے دیکھیں تو physical environmental and social causes of stress are called stressors اگر آپ stressor کی بات کریں تو وہ تمام چیزیں جو stress کی وجہ بنتی ہیں ان کو stressor کہتے ہیں اب physical stress بھی ہو سکتا ہے environmental stress بھی ہو سکتا ہے social stress بھی ہو سکتا ہے جو یہ ساری قاضی ہیں stress کی next ہے almost any change environment environment کے اندر کوئی بھی تبدیلی حتیٰ کہ کوئی بھی تبدیلی آیا کہ وہ change آپ کے لئے خوشی کا باعث بن رہا ہو آپ کو لگتا ہو کہ یہ change جو ہے میرے لئے خوشی کا باعث ہے لیکن وہ بھی آپ کے لئے stress کی وجہ بن سکتا ہے such as vacations جیسے بچوں کو چھوٹیوں کا ہونا یہ بھی stressful event ہو سکتا ہے ان کے لئے بعض دفعہ یہ copying بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو copy کرنے کچھ stress ہوتے ہیں جن کو little stress is useful in helping us to adopt but beyond some point stress become a distress اگر تو کوئی stress جو ہے copying strategies کے ذریعے سے control ہوتا ہے تو آپ کو حامفول نہیں ہوگا اگر آپ سے وہ copying میں نہیں آتا تو وہ آپ کے لئے stress کا باعث بن سکتا ہے what acts to produce distress varies greatly from person to person but some events seem to be stress for many of us کچھ acts produce distress varies greatly person to person کہتے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو person سے person جو ہے distress ہوتی ہیں کچھ events جو ہیں stress کا باعث بنتے ہیں راف indicator of stress strength based on the judgment of adults and all elderly people as given by life changing units by adding life changing units جو ہیں اب آپ کی life چل رہی ہے سمپل آپ سمجھیں اس چیز کو ٹھیک ہے آپ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے events جو آتے ہیں اس کی ایک limits رکھ دی گیا کہ life change units جو ہیں events جو ہیں آپ کی life کے 150 to 190 تک آتے ہیں آپ کو تو آپ اس کو mild state کا stress ہو سکتے ہیں moderate میں 200 سے 299 تک ہو سکتے ہیں اگر اتنے آپ کے units change ہوتے ہیں life change units آتے ہیں تو پھر moderate ہو سکتا میجر میں کیا ہوگا کہ more than 300 ہو سکتا ہیں اگر اتنے آپ کے پاس life change units آتے ہیں تو آپ کو اتنی اس حد تک آپ کو سٹریس ہو سکتا ہے سٹریس سائیکل کیا ہے سٹریس سائیکل کے اگر ہم بات کریں تو ہمیں سٹریس سائیکل میں اس چیز کی سمجھ لگے گی کہ سٹریس ہز ایمیڈیٹ ایفیکٹ اینڈ سٹریس آر مینٹین لانگ ٹرم بیہیویرل فیزیولوجیکل ایموشنل اینڈ کوگنیٹی ایفیکٹ اگر تو کوئی سٹریس کانٹینیوز لی آپ کے باڈی میں رہتا ہے تو آپ کو مختلف طرح سے ڈیزیز بنائے گا مختلف طرح سے آپ کے اوپر ایفیکٹ کرے گا بیہیویرل بھی آپ کو ڈیمیج کرے گا فیزیولوجیکل بھی کرے گا ایموشنل بھی کرے گا اور دوسرے جو ہیں وہ ان کے لئے اس طرح سے بھی وہ آپ کو ڈیمیج کرے گا تو اس طرح جو دیمسل بکام سٹریسل آر اچھا بعض لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے کسی چیز کو سٹریس کو کوپی کرتے ہیں اس سٹریس کے اوپر کوپنگ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے ان کے اندر جو ہے وہ سٹریس کے خلاف کوپنگ سکیل ان کی بہت اچھی ہوتی ہے تو سٹریس ٹیبل دکھایا گیا آپ نے اس کو گھر سے دیکھ نہ ہے اور سمجھ نہ ہے اس کو جان ہے کہ اس میں دکھایا گیا جا رہا ہے اب مختلف سٹریس آتے ہیں ہماری لائف کے اندر اور مختلف ایکسپیکٹ آف لائف کو افیکٹ کرتے ہیں اب دو طرح کی افیکٹ ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ افیکٹ بھی ہوتا ہے لانگ ٹرم افیکٹ بھی ہوتا اگر ہم انٹرمیڈیٹ افیکٹ کی بات کریں اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بہیویرل کو بھی آپ کی افیکٹ کرے گا فیزیولوجیکل افیکٹ کرے گا ایموشنل افیکٹ کرے گا کگنیٹی افیکٹ کرے گا اب بہیویرل کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس بنے کو سٹریس ہے وہ آور ایٹنگ کرے گا الکوہل کنزمشن زیادہ کر دے گا ٹھیک ہے یہ اس کا بہیویر چینج ہوگا اور یہ آپ کو پتہ لگے گا اس پرسن کو سٹریس ہے اگر فیزیولوجیکل کی بات کریں تو آپ کی مسئل ٹینشن ہوگا بی پی ہائی ہو جائے گا ایچ آر یہ ساری سیمٹم جو ہیں فیزیولوجیکل میں آتی ہیں ایموشنل میں کیا ہوگا انگزائی ہو سکتی ہے ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح کے دوسرے انگر وغیرہ یہ سارے ایموشن جو ہیں آپ ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پرسن کو سٹریس ہے کوگنیٹی میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس کے اندر بھی ہمارے پاس آجاتی ہے کہ پرسن جو ہے وہ کسی ایک ٹریک پہ نہیں رہتا بلکہ مختلف ٹریک وں لانگ ترم افیکٹ میں کیا آتا ہے کہ آپ کور ڈیس آڈر میں وہ ہی چیز ہے اگر آور ایٹنگ کرے گا تو آبیسٹی ہو جائے گا آور ویٹ آجائے گا آلکوہ آلکوہلیزم کا عادی ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں فیزولوجیکل میں ہیڈ ہی چاہ جاتا ہے ہائپر ٹینشن ایموشنل کے اندر انگزائیٹی دیپریشن مینٹل ایلنس کوگنیٹیف کے اندر آئین سومیا میمری پرابلم وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں دیس ایس سائیکل یہ سارا سائیکل اسی کے گرد گھومتا ہیں اگر ویلنس سائیکل کی بات کریں تو یہ بھی ہے اب ویلنس سائیکل کے اندر ٹیکنیک سکیل ہیں آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا اچھے طریقے سے کہ ہمارے پر کچھ ٹیکنیک سکیل ہیں جن کو اپنا کے ایک ویلنس سائیکل میں داخل ہو سکتے ہیں ہم سٹیس کو ہمیں آتا ہے اس کو ہم کافن سکیل اپنا کے ہم اس کو دور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایڈپٹیو ریسپونس رکھتے ہیں یعنی کہ آپ ایک ٹائم منیجمنٹ رکھتے ہیں اپنی آپ اپنے یعنی ٹائم ٹیبل کو منیج رکھتے ہیں ایک ڈسیپلن کے ساتھ لائف گزارتے ہیں آپ کو سٹریس کم ہوگا ایڈپٹیو فیزیکل ریسپونس یعنی نیوٹریشن آپ اچھی رکھتے ہیں اپنی اکسرسائز کرتے ہیں ریلیکسیشن اکسرسائز کرتے ہیں تو آپ پھر بھی سٹریس سے آزاد رہیں گے اگر ایڈپٹیو کوگنیٹیو کی بات کریں ایموشنل ریسپونس کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو ایمپروو کرنا لانگ ترم ایفیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے اگر آپ کو سٹریس نہیں ہے تو آپ سیلف سٹیم بڑھے گا سیلف ریسپیکٹ بڑھے گی سیلف کونفیڈنس بڑھے گا اگر ہم اس کی بات کریں فیزیکل کی بات کریں تو اس میں آپ کے فیزیکل بھی ہیلتھ بہتر ہوگی اور بیماریوں سے لڑنے کے جو ایمیونیٹی ہے آپ کی وہ بھی ایمپروو ہوگی اس کے بعد ایمپروو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے ایمپروو ریزیسٹنس تو فیوچر تو سٹریس ہوتا ہے اچھا اوورال بینیفیٹ کیا ہے ویلنس سائیکل میں داخل ہونے کا اوورال جو ہمارے پاس اس کا بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ انکریز پروڈیکٹیویٹی انکریز انجوائیمنٹ انکریز انٹینیمنٹ اسی ہماری سارا کچھ ہوتا یہ ایک ہینس نے جس نے اس تیوری کو پیش کیا تھا ہینس سلائے اس نے اس کا ایک جنرل ایڈیپشن سینڈرم کا ایک گراف دیا تھا وہ آپ کے سامنے آپ اس کو گھوڑ سے دیکھ گا آپ کو پتا چلے گا سب سے پہلے جو ہم کسی بھی کنڈیشن میں گھوستے ہیں کسی کنڈیشن کو دیکھتے ہیں کوئی سیچویشن ہامفول ہو سکتی سٹریس فول ہو سکتی محفوظ کیسے کرنے اور آخر میں ایک سیوشن فیس ہے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے ان کو اب یہاں سے آتا ہے ہنس سی جنرل سینڈرم کے ذریعے اس نے بتایا اس نے کہا کہ سٹریس کے بعد تین سٹیجز ہوتے ہوتے ہوتا ہے سٹیج آف ریزیسٹنس ہوتا ہے اور سٹیج آف الارم رییکشن کیا چیز ہے آپ نے کوئی چیز دیکھی شیر دیکھا آپ کے جسم کے اندر جو پہلا ریسپونس آئے گا وہ الارم ریسپونس ہوگا وہ ایک خطرے کی گھنٹی جب بچتی ہے تو اس کے بعد میں جو آپ کا فرسٹ رییکشن ہوگا وہ الارم رییکشن ہوگا سٹیج پرومیٹ ریسپونس آف باڈی مینی آف دی میڈی ایٹی بائی سیم سیسٹم تو آپ سیم سیم سیسٹم ہے وہ ایکٹی ویٹ ہو جاتا ہے اور اس سٹیج میں وہ ریسپونس کرتا ہے آپ فائیٹ فلائٹ موڈ میں ہوتے ہیں اور آپ کرتے اور یہ آگے پک جو وہ اس سیسٹم میں ہینڈل آف ہوتا ہے سٹیج آف ریسپونس ہے اگر سٹیج مسلسل رہتی ہے تو سٹیج آف ریسپونس بگینز ویرن دا باڈی ریسٹ دا ایفیکٹ آف دا ککنیشم سٹیج 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 سمجھ رہے ہیں آپ بات کو ٹھیک یہ ریسپونس ہے کہ آپ کوئی بھی آپ کو سٹیس آتا ہے تو اس کے خلاف جو آپ کی اپنا رہے ہیں وہ ریسٹنس ہے دا سٹیج سٹیج سرٹن ہارمونل ریسپونس آف دا باڈی آر دا امپورٹن لائن آف دیفنس ان ریس ایفیکٹ آف دا سٹیسر اس کہتا ہے ایچ کہتا ہے اس سٹیج کے دوران آپ ہارمون ریسپونس بھی آپ شاپ کرتے آپ ان کو اپنے ڈیفینس کے لئے یوز کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کو کوپنگ سٹیجز بنانے میں آپ کو دکت نہ ہو دیٹس اس لئے پک ہے آپ نے لازمی دیکھنی ہے نیکس اگر ہم موو کریں تو اس سول ایک ہارمون ہے اور سیمیلر ہارمون ہے مینی ایکشن دیل ایڈیپٹی وی سٹریسر کے وہ سٹریسر کو ڈیل کرنے کے لئے یعنی ہوتے ہیں اور ان ہارمون کا اگر لیول بڑھ جات پھر بھی نقصان دے ہوتا کم ہو جائے پھر بھی نقصان دے ایک بیلنس کے اندر رہنا جو ہے بینیفیشل ہے فر انسٹینس کارٹیسول پرموٹ دا فارمیشن آف گلو کوت اینڈ فیول نیڈی آف نرو اینڈ مسل ایکٹیویٹیز بریک ڈان فیڈ ٹھیک ہے وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر کیا ہوتے کہ آپ نے جو یہ ہارمونز ہیں یہ آپ کو کوپنگ کرنے میں مدد دیں گے آپ کے ان چیلنجز کو جن کو آپ فیس نہیں کر سکتے یہ ہارمونز آپ کو اتنا سٹرونگ کر دیں گے کہ آپ ان کو فیس کر سکیں فار اگزمپل یہاں پہ ایک اگزمپل دی گئی ہے کہ سکتے بی پی تو یہ بعض دفعہ بی پی بڑھا دیتا ہے تو یہ ہے اس کے اندر اب آخری سٹیج ہے لاسٹ سٹیج ہے سٹیج ان ایکسیوشن اس کے اندر کیا ہوتا ہے In this stage the body's capacity to respond to both continuous and new stressor has been seriously compromised for instance due to action of cortisol person may no longer be able ward of infection and may become sick and have to die and because of other stressors induce hormonal effects stomach and ulcers وغیرہ diseases یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے آستیما ہو سکتا ہے high deep BP ہو سکتا ہے increased suspensibility ہو سکتی ہیں cancer کی اور host of other diseases ہو سکتی ہیں may other at this stage other psychosomatic symptoms also occur in this stage میں ہو سکتی ہیں copying with stressors یہ کیسے کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ایک پک دکھائی گیا وہ آپ نے لازمی دیکھنی تھا impact of stressors can be some time be reduced if a person has control over a stressor تو یہ تھا آج ہمارا topic جو کہ ہم نے cover کیا جو کہ زیادہ تر stress کے بارے میں تھا اور stress کے بعد اس کے بعد تین stages کو ہم نے اچھے سے understand کیا آپ نے اس کو read out کرنا ہے اس کو بار بار سننا ہے تاکہ آپ کو یہ چیزیں understand ہو جائیں اور last کے اندر ایک request ہے کہ اگر آپ کو ہماری سیریز پسند آ رہی ہیں تو کارنڈلی ان چینلز کو subscribe کریں اور ان سیریز کو دیکھیں اور تاکہ آپ کو ان کے سمجھ رہا ہماری آنے والے جو topics ہیں وہ بھی بہت interesting اور helpful ہوں گے آپ کے لئے تو آپ اس لئے اس چینلز کو subscribe کر لیں اور بیل آئیکن کو on کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا notification سب سے پہلے آپ کو مل سکیں آپ کو مل سکیں